سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ اس کے باوجود کہ آپ کو نا ایکسس اندر مل رہی ہے آپ تمام لوگ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں ہم آپ کی شکر گزارے ہیں کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے تھے ان کی جانب سے کوشش کی گئی بارہا کوشش کی گئی کہ آج ہی فرد جرم آئیت کر دیا جائے جس پر ہم نے بڑے کھل کر ان سے یہ صدا کی کہ اگر آپ نے اس بند کمرے کے اندر ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کے خلاف یہ ایکشن کرنا ہے تو پھر یہ آپ الیکشن کمیشن کے بند کمرے میں کر لیتے یہاں کسامواز آئی کورٹ کا جو آرڈر ہے اوپن ٹرائل کے متعلق وہ بڑا واضح ہے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ آپ اس طرح کی کاروائی جو کہ ایک سیریس ڈیویلمنٹ ہے اس کیس کے اندر وہ آپ اس ٹیج کے اوپر نہیں کر سکتے سب سے بڑی جو کنسرن خان صاحب نے شوہ کی وہ یہ تھی کہ یہ کس قسم کے ٹرائلز ہیں جن کے اندر جو میڈیا ہے بالخصوص کیونکہ یہ سیاسی نویے کے کیسز ہیں میڈیا ہی کوئی ایکسیس نہیں دی جاری انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے بڑی تعداد میں نمائندوں کا باہر ہونا اور اندر کسی کا نہ ہونا اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ یہ تمام پرسیڈنگز جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈا کے تحت امران خان کے خلاف سٹلائی جا رہی ہیں اور یہی ادھا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے آج کاروائی کو بغیر کسی ڈیویلمنٹ کے انیس دسمبر کے لیے ملتوی کیا ہے انیس دسمبر کو ہماری استعداد ہے کہ میڈیا کے نمائندوں کو اور اوپن ٹرائل کی تمام جو فیسیلٹیز ہیں وہ یہاں موجود ہونی چاہیے جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم آرڈر کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی آرڈر میں وہ کس قسم کی جو سہولیات ہیں آپ دوستوں کے لیے اور بھگلا سہبان کے لیے اندر فروائٹ کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کریں کہ کون آنا چاہتا ہے کون نہیں آنا چاہتا ہوں ہم نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم میڈیا کے دوستوں کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ کو فرام کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد باہر موجود ہے جس پر انہوں نے فیلحال تو آج یہی آرڈر کیا ہے کہ نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ کی اوپر تمام میڈیا کے نمہندے جو آنا چاہتے ہیں ان سب کو لاؤف کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سیریس ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیس میں کوئی کاروائی خاص طور پر فرد جرم کے حوالے سے نہیں ہو پائی کیس کو اب ملتوی کر دیا گیا اور انیس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پان صاحب نے اس موقع کے اوپر تین چار چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی کہ یہ کیسی کاروائی ہے جس کے اندر کاروائی کرنے والے الیکشن کمیشن بھی وہ خود ہیں وہ خود ایک پارٹی ہیں الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہوتے ہوئے جو پروسیگیوٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی وکیل ہیں یہ کیسی کاروائی ہے جس کے اندر صرف نیوٹریلیٹی مانگی گئی ہے لیکن جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے اگر نیوٹریلیٹی کا سوال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیوٹریلیٹی کو ثابت کریں انہوں نے کنٹمٹ پروسیگیوٹر کرنی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج الیکشن کمیشن او پاکستان کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف الیکشن جیل کے اندر آ گیا ہے پہلے یہ جو ہے جیل کی امارت یہ پہلے پولیس کے دفتر جیل کے علاوہ پولیس کا دفتر ایف آئی اے کا دفتر نیب کا دفتر اور جوڈیشل کمپلیکس کے طور پر کام کر رہا تھا آج اس بیلڈنگ کو ایک خاص اعزاز یہ بھی حاصل ہوئے ہے کہ آج سے یہ الیکشن کمیشن کے طور پر بھی استعمال ہوگی پورا الیکشن کمیشن یہاں تشریف لائیا ہوا تھا اور پتہ نہیں پیچھے جو الیکشن کمیشن کے اپنی امارت ہے وہاں پہ کوئی گارڈ بھی چھوڑا یا نہیں پتہ نہیں کیا بنا ہوگا وہاں پہ آج کی جو کاروائی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانے ہیں وہ خود باعث ہو کر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ کے خلاف اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں جن میں نہ اوپننیس ہے نہ ٹرانسپیرنس پروسیڈنگز ہیں نہ میڈیو کا ایکسس ہے نہ عوام کو وہاں اندر آنے کی اجازت ہے ایک بند کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے اور ایک بند کمرے کے اندر مستقبل کے فیصلے کیا جا رہے ہیں ان سب کی